امیشہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے پریوار اور پوری آرگنیزشن کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ دیوالی دھیر ساری خوشیاں آپ کی زندگی میں لے کر آئے اور آج آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لئے بہت بہت زندگی آمیشہ جی میرے طرف سے بھی آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے سبی درشکوں کو دیوالی کی بہت بہت شک کامنا ہے گیا سال کہاں گیا ہمیں کسی کو پتہ نہیں چلا بہت میں چاہوں کہ اگلا سال گیا سال کی ہر کمیں پوری کر کے اتنی خوشیاں اور پروسپریٹی لائے انڈیا کے لیے جو انڈیا ڈیزاو کرتا ہے اور ہم سب انڈیا ڈیزاو کرتا ہے ایپسولوٹلی اور ایپسولوٹلی تو چلیے شروعات اسی سے کرتے ہیں خوشیاں آئے گی انڈیا میں تو کس وجہ سے یہ بتائیے اگلے ایک سال میں کیا کچھ اچھا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ چاہے دیش میں اکانومی میں بازار میں تو ایکانومی کا بڑا بیز جو چلتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کی اس میں دو امپورٹنٹ کرائیٹیریہ رہتے ہیں تو وہ دونوں اپنے وہاں بہت ہی پوزیٹیو ہو گئے ہیں پوست کووڑیٹی سسٹم میں ہی ناف ہے انڈیا میں اور گلوبالی اور انٹریس ریٹ گلوبالی تو نگیٹیو ہی چل رہے ہیں پر اپنے وہاں اپنے وہاں one of the lowest in maybe a decade or maybe two decades ہو گئے ہیں whether it is housing finance cost whether it is car finance cost it's almost at the lowest over and about that the most important thing کیا ہو گیا کی اپنا پورا جو رورل economy ہے وہ crop crop yields اور crop prices یہ تینوں کی کمبینیشن کی وجہ سے largely unaffected رہا ہے اور اوپر سے growth دے رہا ہے تو یہ بہت اچھا بیز رورل economy ہمیں دے رہا ہے اور urban economy یا semi-urban economy جو تھوڑی impact ہو چکی ہے because of covid job losses اور covid production losses وہ جھوڑ سے bounce back کر رہے ہیں اور اگر ہم ایسے دیکھا جائے تو سارا کچھ انڈیا میں 19 میں بھی بہت slow ہو چکا تھا تو وہ دو سال کے back to back slow base پر جب ہم strong rural economy enough liquidity and very low interest rate کا combination دیکھ رہے ہیں چیز انڈیا میں انڈیا میں بھی 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 بہت سارے ہے اگر وہ واپس آ جائے گا ڈاؤنٹن سے باہر نکالے گا کیونکہ اس میں سیمنٹ سٹیل سے لے کے ہریک اور اور سو مچ of لیبر ایوریدنگ بلکٹ پر بی بیک چین سو مچھے اگرم سیک نیم کہ ہم پشکل تیم آتا ہوں کہ ہمیں سو مچھے جی آپ کو پسکل اس پورٹنٹ اندہوں کو تینس پانچ سال کی سسٹین ایکنومک گروت سائیکل میں لے کر جائے پرفیکٹ اچھا میں بتاؤں آپ کو کہ امیشہ جی نہ صرف ہمارے بعض ورنوں پر ہماری ایکنومی پر گہری پکڑ رکھتی ہیں بلکہ گلوبل مارکٹس کی بھی بڑی گہری سمجھ ان کی ہے تو امیشہ جی گلوبل مارکٹس چناؤں کے نتیجہ امریکہ کے آنے والے ہیں کیا ٹرگرز گلوبل مارکٹس کے ہیں جو ہمارے لئے اہم ہوں گے اگلے ایک سال میں ایک دم شورٹ ٹرم میں تو افکارس یہ جو ان کا پیکیج ہے وہ ہی امپورٹن رہے گا but i think that's very temporary in the medium term جو دکٹیٹ کرے گا گلوبل مارکٹس کو پٹیکلرلی وہ تو انتنسیٹی آف سیکنڈ ویو رہے گا to some extent sorry but on a much more important basis in all this volatility we have to remember ki fed and all the central banks have learned their lessons have taken a call ki liquidity itini sufficient rakhni hai ki ye poora disturbance hum par kar paye and beyond that i think that yes hum make in india bolte hai to some extent america is also having a very hugely different trade policy from what it used to have in last 10, 20, 30 years and that is going to trigger growth to them china is wanting to bounce back based on their own internal economies also and excess liquidity will help each of the economy whether somebody wants to do infrastructure somebody wants to do something else this activity level and which means that underlying broad economy which we have seen in the 20th century which we have seen over next one or two years both liquidity and economy which we have seen in the 20th century which we have seen in the 20th century which we have seen تو وہ کون سے ہوں گے؟ دیکھئے جو پورا covid related pain ہم نے دیکھا تو اس میں bank کو اور ہر ایک economy کی impact banks پہ یا financials پہ بہت زیادہ آ جاتی ہے اپنے وہاں بھی وہی ہوا اور ہم نے دیکھا کہ ہر ایک bank کے shares بہت دب گئے کافی سارے other sectors whether it is pharma اور IT اپنے 52 week کے high سے نکل گئے لیکن یہ sector بہت پیچھے رہ گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو collection efficiency سب banks second quarter میں بول رہی ہے touch wood it is very positive with still little volatility which can come because of connection in third quarter and fourth quarter مجھے لگتا ہے largely pain is behind ICICI bank with its own book quality capital adequacy which will give them sustained growth as in when over next 2 to 3 years and the subsidiary valuation is very well placed would like to add one is of course from a known industry but the player who has not performed so well is sun pharma مجھے لگتا ہے ان کا بھی ایک stage آگیا ہے جبکی for last almost 4 to 5 years their halol plant issue their other global business is slowing down وہ سب کا combination ان کے growth کو بہت ہی slow down کر رہا تھا ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے اس کا ہے ڈس کمیڈ جس сид بھی کرتی ہے آپ کی بروپری جا اس کی ریپورٹ دمدار آتی ہے ہم نے کور بھی کیے بتائیے آپ اس وقت اپنے کلائنٹس کو دیوالی پر کون سے میٹھ کے اپنے شہر رکمنٹ کرنا ہے تو میٹھ کے اپنے جیسے چولا فائنانس ہے کی میٹھ کے بھی تھوڑا بلر ہو گیا ہے چولا فائنانس ہے یا تو شیئر ٹائرز ہم لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے وہ دونوں بہت اچھے لگ رہا ہے ایک small cap میں slightly differentiated جو ہم کو اچھا لگ رہا ہے وہ ایک signity technologies کر کے ہے it's a testing میں وہ specialized player ہے and globally fortune 500 کے کافی سارے clients کے testing کے کام کرتی ہے مجھے لگتا ہے کی with zero net balance sheet with all cash and heading towards whatever 120 130 crores net profit this is also very good play it's a sustained growth which is expected تو ہم لوگوں کو بڑی differentiated play میں یہ ایک small cap میں اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پر signity tech یہ ایک stock ہے mid cap space پہ جو بہتر دیکھ رہا ہے آپ کی preferred themes sectors جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھے investment کے موقع دے سکتے ہیں آگے چلتے ہوئے دیکھے theme میں جو broader themes جو انڈیا میں چلیں گے جو کیمیکل pharma وہ چال ہوئی ہے پر جو جہاں پر اچھا turn around میں دیکھ رہی ہوں وہ مجھے لگتا ہے domestic cyclicals جس کو بولتے ہیں وہ بہت اچھا کرے گی اور آٹو is doing well آٹو کا پیچھے آٹو انسیلیریز سپیشل جہاں پر بھی ویلیو ہے وہ بہت اچھا کرے گی میرے ہی سب سے بچ سلائٹلی مار ڈومیسٹک فوکس میں پورا پلیل ہوں گی ویسے ہی ڈومیسٹک ایکانومی سائیکلیکلز میں میں ریال اسٹیٹ نہیں پر ریال اسٹیٹ کو جو بھی سپورٹ کرتے ہیں وینڈرز جیسے کی سنجوری پلائے ہو گیا کجاریا ٹائلز ہو گیا حسائل ہو گیا وہ سب مجھے لگتا ہے وہ پورا چین بھی بہت بڑیا کرے گا اور بینکس ان فنانشلز میں بھی یہاں سے ایمپرومیٹ آئے گا تو یہ تھیمز آپ کے لئے بہتر ہو سکتے ہیں جو بینکس اوٹو کنزیمر ڈیوریبلز یہ وہ تمام تھیمز ہیں جہاں پر بہتر ایکشن ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے بہت بہت شکریہ میشا جی ہمارے لئے وقت دیا آپ نے اور ایک بار پھر سے آپ کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے اور امید کرے یہ دیوالی آپ کے لئے بہت خوشی و بری اور سمرت دیوالی ثابت ہو دھنیواز آپ کا ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے